دوہزار ساتھ میں چھے دوہزار چھے دوہزار چھے میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی لاہور کے گروپ تھا اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے اس کو تیار کیا تھا تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا کیا پتا چلا کہ وہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو ہٹور والے ہوتے ہیں وہاں تین چار خواتین بیٹھیں تھیں وہ بھی جا کے بیٹھ گئی تو انہوں نے اس کو توائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دی اور بیزت کیا بہت زیادہ بیزت کی تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے وہ اس کو نرم کیا میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رو نہ روں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے کتریں ہیں معاف کر دو اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذریں ہیں معاف کر دو اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دو تو ایک تواف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے کتروں سے زیادہ ہو جائیں یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں نفرت 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 انسان انسانی نہیں سمجھتا ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر وہ بھی بڑا خوفناک ہے ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے میری گل ذرا کن کھول کے سنیں آجے ایک پیسے کا تکبر ہے اے بھی بڑی بھیڑی شاہ ہے لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا ہے اٹھ جائے یہاں سے توائف ناچنے والے وہ تو توبہ کرنے گئی تھی وہاں اور اس نے کی توبہ گھر بیٹھ گئی ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے بڑے بڑے ہیرے ہم نے زائے کرتے نصیم وکی ایک اداکار ہے اس کی والدہ فوت ہو گئی میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے ڈھائی تین سو تو میں نے سب کو بٹھا لیا عجب ان کے حلیحال تھے کس ماحول میں ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزر ہے ہر گناہ میں نے ان سے کوئی بیس پچیس منٹ بات کی میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے ہچ کیوں میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی حضرتِ عالی مقام امام حسین کی تھوڑی سی صیرت بیان کی ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا اس نے مجھے میں دیکھوں میں اب رو رہا اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمند تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کرتے کنجر 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 رنڈی توائف توائف کون جسم کو بیچتی کس نے گنگرو بندھا پہنائے کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا یہ ہے کہ اپنا جسم بیشنے کے لیے منڈی میں آیا ہے اپنے جسم کی نمائش کے لیے گنگرو باندھے اے تم نچوانے والے میاں صاحب سیڑ صاحب چودری صاحب سردار صاحب ان کی کلغی سفید رہی اس کے ماتھے پہ توایف کا داغ لگا موت بھی نہ دھو سکتے ایکی سکتے سیڑ صاحب چJamast سیڑ صاحب سیڑ صاحب موسیقی